خدا کا مکان کہتے ہیں میں جب عمرے پر جا رہا تھا نا عمرے سے مکہ مکرمہ سے مدینہ میں رہا تھا تو دو بیٹھ گئے شیطان ایک دوسرے کہیں روضہ پاک کی نیت نہ کرنا مجھ سے نوی کی نیت کرنا روضہ پاک کی نیت نہ کرنا میں نے کہا کہ یہاں ایک نیکی کا سواب کتنا ہے کہتے لار کا میں نے کہا وہاں مجھ سے نوی میں کہتے ہیں ہزار کا کیونکہ یہ پنجاس ہزار میں اس کو ضعیب کہتے ہیں نا ایک ہزار کا تو میں نے کہا ساری دنیا جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتی ہے تو وہ ایک لاکھ کا سواب چھوڑکی ہزار کے پیچھ جاتی اتنا نقصان کرتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی چیز ایک لاکھ سے بھی زیادہ قیمت کی ہے اور وہ مسجد نبی نہیں وہ روضہ پاک ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ خوا کے پاک جو جسدیت سر سے مسجد کیے ہوئے ہیں اس کا درجہ عرش آدم سے بھی بلند ہے کیوں اللہ لا مکان ہے اگر خدا کا کوئی مکان ہوتا تو وہ خدا کے مکان کو باقی مکانوں پر زیادہ افضل زمین کی مکان والوں میں حضرت پاک سے زیادہ کوئی افضل نہیں اس لئے حضرت پاک کے مکان سے کوئی چیز افضل نہیں جو جسدی کہتا ہے الرحمان والرشی طوا یہ کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ عرش خدا کا مکان ہے ہاں قرآن کہتا ہے مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے تو پھر یہ نماز میں اللہ حقر کیوں کہتے ہیں الرحمان والرش اکبر کہا کرو کیونکہ اللہ سے بڑی چیز مل گئی ہے نا کوئی ہمارے ہاں تو اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے نا اللہ ہی بڑا ہے ہم تو اللہ حقر کہتے ہیں نماز میں ہر جگہ تم کہا کرو الرحمان والرش اکبر کیونکہ اللہ سے بھی یہ ایک بڑی چیز ہے اس پر ایسے خاموش ہوئے کہ میں ملزم میں ہاتھ بگائے ہوئے پھر چمٹا ہوئے تھا تو مجھے شرط نے پیسے خینج دیا میں پیسے آتیا پہلا دن تھا لوگ چمٹ گئے پھر میں نے کہا اگلے دن پھر میں چمٹا مجھے خینجنے لگا تو میں نہیں پھر موتنے میں کافی آدمی میرے اوپر آگئے اب مجھے بھی پہلے دن کا غصہ تھا تھوڑا سا تو میں نے انسی انسی دعا مانی شرکی اللہ منی آسا لکھا بے محمد نبی کا ونجیے کا ورسول کا وحبیب کا شرک اللہ سبھی شرق توسر شرک اللہ سبھی شرق توسر توسر بالعمال لا بے زواد عامال محبوب لا زواد محبوب یحبہم و یحبونہو زواد لا عامال یہ سایت میں تو زواد مراد ہے نے یحبہم و یحبونہو میں بے زواد لا عامال دیکھیں میری دیکھیں میری طرف ہمیں کہتے ہیں ایہ ملا توسر سلے رکا تہنے سمہ توسر ہمیں کہا ار رکا تہنے من مشرق جاہل احبہ اللہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دو رکھتے ہیں حضور پاک سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو کہ ہماری دو رکھتے ہیں تو وسیلہ بن سکتی اور اللہ کے نبی پاک وسیلہ نہیں بن سکتے ہیں ہر آفزے پہلی درجہ آگیا پھر وہ میرے قریب نہیں آیا تو ان کا طریقہ ہے اس سسم کی باتیں آتھ کر چھیڑتے ہیں ہماراں نے جا رہے ہیں پوچھیں مرزائی کے لیے تھے ہر جائی کے لیے تھے مرزائی کے لیے تھے ہر جائی کے لیے تھے وہ موت کا زخم علماء دے عبد علماء دے عبد علماء دے عبد